پھر ایک دن اوچا بھی بلوائے پھر کوئی فائدہ نہیں ہوا ایک دو دن کی رات اس کے بعد پھر وہی سب شروع ہو گیا اور کر میں نے رینو کو کچھ دن کے لیے اس کی ماں کے پاس بھیج دیا پھر ایک رات کچھ آواز آئی میں بھاگ کر رون سے باہر گیا اور آج آج میں پہلی بار اسے صاف صاف دیکھ رہا تھا اور آج اس بار رونے کی آواز نہیں تھی وہ بچی وہ بچی جیسے اپنے چھوٹی چھوٹے بیرو سے وہ خوشی سے میرے گھر سے بھاگ کر چلی گئی اما اما میں بھی اٹھ کر دیسی سے باہر کی اٹھ رکھا پر میں نے باہر جو دیکھا تھا وہ وہ دیکھ کر ہی یقین نہیں ہوا وہ پگلی وہ پگلی عورت گیلری کے ایک کونے میں اپنے ہاتھ پھیلائے اس چھوٹی سی بچی کو بلا رہی تھی یہاں آؤ ہماری لادو لادو بیٹیا اممہ کے پاس آؤ میری پیاری بیٹیا لادو بیٹیا آجا اممہ کے پاس اممہ میری پیاری بیٹیا اور وہ بچی وہ بچی بھاگتی ہوئی گئی اور اس کی گود میں سما گئی یہ یہ کوئی سپنا تو نہیں تھا وہ پگلی ایک زندہ عورت اس بچے کو گود میں کیسے اٹھا سکتی تھی لادو بیٹیا میری پیاری بیٹیا اور پھر وہ سیڑھیوں سے سیڑھی اوپر چلی گئی جانے کے اوپر اس رات مجھے بہت چین کی نیند آئی بہت دینوں بعد میں چین سے سویا اور جب میں صبح اٹھا تو نیچے سے لوگوں کی آوازیں آ رہی تھی میں نیچے اترا اور اس بھیڑ کے بیچ راستہ بنا کر آگے بڑھا تو سامنے وہ پگلی عورت پڑی تھی بلکل شانت کیوں کیوں بھائی کب اور کیسے ہو صبح نکلا تو دیکھا یہاں پڑی ہوئی تھی رات میں سائل تھنڈ میں مر گئی ہوگی یہ سب یہ سب جو میں نے دیکھا تھا صبح اور رات کو اس سے میرا میرا دماغ چکر آ گیا تھا پر شام کو میری پاس کی ہی ای بلوک کی بلڈنگ میں ایک بزرگ سے بات ہوئی وہ بہت وقت سواہ رہتے تھے کون تھی یہ پگلی جانتے ہیں آپ مجدور تھی جب یہاں کام چل رہا تھا سی ڈی اور ای بلوک کا تو بہت سارے بلاس پوری لیبر کام کر رہے تھے سائٹ پہ انہیں میں سے ایک تھی اس کی چھوٹی سی بچی گٹھے میں گر کے مر گئی تھی آرہ کیسے ہوا تھا یہ اپنی ماں کے آنکھوں کے سامنے اس وقت اس کی ماں بلڈنگ میں کافی اوپر چڑھی ہوئی تھی کام کر رہے تھے تب یہاں کافی سنسان رہتا تھا آس پاس جنگل چھاڑیاں سی تھی میں یہیں اس بالکنی کے باہر دیکھ رہا تھا میں نے دیکھا وہ بچی روتی روتی اپنی ماں کو دھونٹی ہوئے جا رہی تھی امم 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 تب ہی وہ آچانک گھنٹی کی اور مڑ گئی اب میں چلایا ارے کوئی ادھر ارے وہ بچی گر جائے گی پر دوسری اور چونکہ کام چل رہا تھا کنسٹرکشن کا تو کسی کو میری آواز سنائی بھی نہیں دی پتہ نہیں کیوں پر وہ اکتم سے گھٹے کے پاس آگئی مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ میں کیا کروں کیا نہ کروں میں ایک بار پھر سے چلایا ارے رک جاؤ رکو پر وہ تو بڑھتی ہی جا رہی تھی امم تب ہی تب ہی اس کا پاؤں فسلا اور وہ گھٹے میں جا گی نہیں میں بھاگا پر جب تک سیلیوں سے نیچھے ادر کر وہاں تک پہنچتا تب تو کچھ مزدور پہنچ گئے لڑو لڑو ارے کوئی پچھالو اپنی بٹیا کو لڑو لڑو امم آرہی ہے لڑو لڑو کوئی پچھالو بٹیا کو کوئی پچھالو اپنی بٹیا کو لڑو لڑو ارے رسٹی ڈال ارے رسٹی ڈالو اور سے اےو کس کے پکڑا آلی کر آلی کر آلی کر آیو اتا ہلتا ہی نہیں ایہا لٹائے دو ایہا لٹائے دو پر جب تک اس بچھی کو نکالا تب تک وہ بچھی مر چکی تھی ہائیری لڑو میری بٹیا میری لڑو بٹیا کوئی نہیں بچایا اسے لڑو لڑو بٹیا اور آخر کار اس پگلی کو اس کی بچھی لڑو مل ہی گئی اور سچ مانی ہے ابھی بھی ٹھیک سے یقین نہیں ہوتا کی کیا وہ وہ سچ تھا یہ سب سوچ کی حیرت ہوتی ہے ایک من کہتا ہے کہ اس پر یقین کرو اور دوسرا انکار کر دیتا ہے پر سوال ہے کہ اس بچی آتما سورب کے یہ گھر بھی کیوں آئی وہاں تو بہت سارے فیٹس تھے کئی ساری فیملیز ہوں گی کہیں بھی جا سکتی تھی تو کیا وہ اپنے ممتی کے لیے سورب سے ہی امید لگا کر بیٹھی تھی کیوں کوئی جواب نہیں ہے کیا وہ سچ تھا جواب جواب جواب